اللہ دی کسے نال سانچ کوئی نہیں لیکن جدوں بندہ درود پڑ دائے او دو بندہ تے اللہ اس کام دے اندر دونوں میں شامل ہو جاندے لیں اللہ دا محبوب بھی ہوئیے ساڑا محبوب بھی ہوئیے اللہ بھی اسے کملی والے تے درود پڑ دائے اسی بھی سونے تے درود پڑ دیں اگر کسی غور فرماؤ تو ایک بہت عظیم بات ہے اے جدوں انسان تنہائی دے اندر بیٹھ کے سوچیں کہ انسان تو ویسی خوشی تو ہوں انہوں خوشی دی میراج اصل ہو جائے کہ یار میں اس نبی دا کلمہ پڑھن آنا جے دیتے خدا خود درود پڑ دائے ایک کوئی چھوٹی بات نہیں میں ایک نکتہ ارز کر دیا درود شریف دے حوالے دن آر بڑی مشہور آیت ہے تو اڑے بچوں ہر بندے نو یاد ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَنْ نَبِي فرمایا کہ میں بھی کہ میرے فرشتے بھی درود پڑھ دینے نبی تھے انہوں نے اگر تسیل تھوڑی جی توجہو میرے حال فرماؤ تو میں ایک ایک گال سمجھا ہوں يُسَلُّونَ عَلَنْ نَبِي يُسَلُّونَ عَلَا اگے اگے ان نبی نبی دے شروع تے الیف لامے ان نبی اِنْ نَبِي اِنْ عَلِف لاما آکے سانو دستہ ہے کہ اس نبی تو مراد سوا لکھ جتنے نبی گزرے نے کوئی نبی بھی اے دے تو مراد نہیں بلکہ اس نبی تو اگر مراد دے تے حسین دا نانا مراد ان تُسیل اگر توجہو فرماؤ میرے یہ گلہ دے تے انہوں ذرا پلے بنو ساڑھے حضور پاک دے بے شمار نام نے قرآن مجید ہر قرآن مجید اندر موجود ہے ہے نا جے دے قرآن مجید موجود ہے ذرا ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ ہر بندے دے قرآن مجید اندر قرآن مجید موجود ہے تُسی پہلا گتہ کھولو تو انہوں دے تے اللہ دے نڑینوے نام نظر آنگے محفل ختم ہون تو بعد کر جا کے تُسی آج ہی تجربہ کرنا جدو تُسی آخری گتہ کھولوگے تو انہوں سرکار دے نڑینوے نام نظر آنگے ایمیں گل ہے کے نہیں لیکن اے نڑینوے نام او نے جیڑی ساٹھی ناکس اکل اور علم دے اندر آ گئے ویسے تجیبے اللہ دے نامہ دی کوئی انتہا نہیں او میں سرکار دے نامہ دی بھی کوئی حد اور انتہا نہیں میں ایک حدیث شریف توڑے سامنے پیش کر دینا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو میں جنت دے اندر گیاں اُتھے مینو جتنے درخت نظر آئے ہر درخت دے ہر پتے دے اُتھے مینو سرکار دا نام لکھیا نظر آیا میرے نبی دے نامہ دی کوئی انتہا نہیں لیکن ہوں توجہ فرمانا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى الْمُسَمِّل کہ اللہ تے عوضِ فرشتے درود پڑھ دینے مُسَمِّل ہوتے اللہ نے اے نہیں فرمایا اے نہیں نہ فرمایا اللہ نے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى الْمُدَسِّر یہ بھی نہیں فرمایا حالانکہ مُدَسِّر بھی سرکار دے نامے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى الْرَسُولِ یہ بھی نہیں فرمایا حالانکہ رسول بھی حضور دے نامے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ کہ اللہ درود پڑھ دائے اپنے بندے تھے یہ بھی نہیں فرمایا یا اللہ تو نبی تھے درود کو پڑھ دائیں فرمایا میں مزمل اس واسطے نہیں فرمایا مزمل تھے عوضوں بنے جدو کمبل ہوتے لیا اور تو آڑا ایک فیسر بھی تابن میرے نال نہیں ہے توسی سارے بیٹھے ہو جی میں بڑا پریشان ہوں توسی تھوڑا جب میں نے ریسپونس دیو گے تو میں تو انہوں دو گلہ سنا سکتا انشاءاللہ والعزیز یہ جی سمجھ آ رہی ہے سرکار نے اپنے وجود تے کمبل لیا اللہ نے مزمل خطاب دیتا فرمایا مزمل تھا عوضوں بنے جدو اتے کمبل لیا مدسر عوضوں بنے جدو اوپر چاکر لئی رسول عوضوں بنے جدو رسالت اعلان کیتا ابتہ خطاب عوضوں ملیا جدو میراج تے گئے لیکن میں درود نہ مزمل تے پڑھنا نہ مدسر تے پڑھنا نہ رسول تے پڑھنا نہ معاوت تے پڑھنا نہ درود پڑھنا نبی تے تاکہ دنیا کیامت تک سوچ کی روے نہیں پتہ محمد نبی قدو پڑھیا نہیں پتہ خدا درود قدو پڑھ رہے ہیں اپنے محبوب تے حجیبی اگر تو انہوں سمجھ نہیں آئی تے اور دواری قسمت تے میں چاہ رہا کہ میں تو انہوں دو گلن آرز کرا فرمایا کہ اے نہ سمجھنا کہ میرا نبی چالیس سال تو بعد نبی بنیا اے جدو دا میں درود پڑھ رہے ہیں محمد ادھو تو ہی میرا نبی ہے آئیے بات ہی سمجھے اے درود پڑھنا اللہ دا اس بات اعلان کر رہے ہیں کہ میں خدا بھی ازل تو ہاں تو پتہ نہیں میں درود بھی قدو پڑھ رہے ہیں اے میرے محبوب دی شان ہے جی میں اللہ دی حد اور حدود کوئی نہیں میرے محبوب دی شان دی بھی حد اور حدود کوئی نہیں میں دو آیتاں پڑھیاں نے انہوں دا ترجمہ میں تو انہوں سنا کے ایک دو گلہ سنانیاں نے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین میرا مومنت احسان ہے کہ میں انہوں اپنا محبوب اتا فرمایا میں اپنا نبی انہوں اتا فرمایا اے میرا احسان ہے ہاں 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 ہا فرمایا کہ اگر تسی اس راز تو پردہ اٹھانا چاندے ہو تو میرے قرآن دی تلاوت کرو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم نختم علی افغائیم و تکلمنا ایدیہم و تشہد ارجلہم بما کانو یاملون فرمایا کیا مدہ دن ہوئے گا ہاتھ تیرے ہونگے پر تیرے خلاف گوائی دین گے پیر تیرے ہونگے خلاف تیرے ہی گوائی دین گے اکھاں تیرے ہونگیا پر تیرے خلاف گوائی دین گیا زبان تیری ہوئے گی خلاف ہی تیرے گوائی دے گی جسم تیرا ہوئے گا لیکن گوائی تیرے خلاف دے گا میں اُس چیز دا احسان ہی نہیں کر کے جتایا جہاں قیامت آلے دن تیرے ہی خلاف ہو جائے ہن تو جو یار میریل کرنا میاں صاحب نے تینار پرامان محفل سجائی ہے تی بڑی سونی تی جس مقصر واسطے سجائی ہے اللہ قبول فرمائے اکو آمین اللہ تعالی بابا جی نو شفاعت آ فرمائے تی جرے اس دنیا تو ٹر گئے انہیں اس خاندان دے اللہ عنہ رہی بکشش فرمائے توجہ فرمایا حق تیرہ ہوئے گا قیامت آلے دن گوائی تیرے خلاف دے گا پیر تیرے ہونگے قیامت میں گوائی تیرے خلاف دیں گے اٹھا تیریاں ہونگیاں گوائی تیرے خلاف دیں گیاں زبان تیری ہوئے گی گوائی تیرے خلاف دیں گیاں جسم تیرہ ہوئے گا گوائی تیرے خلاف دے گا وجود تیرہ ہوئے گا گوائی تیرے خلاف دے گا جیڑی شیف کیامت نو تیرے خلاف ہو جائے میں اوہ تیمو دے کے احسان نہیں کیتا میں احسان ہوگو کیتا جگہ میں اپنا کملی والا پہتے بھی سپیت کے انہاں کرتا لوگو اے میرا محمد پہتے بھی چھا دیا ہے کیامتہ دن جگہ تیرے اپنے تیمو چھا دے جانگے تیرا جسم تیرے خلاف ہو جائے گا اوہ تیرا خلاف پتڑ کے میری بھار جاتے اندر میں آکے میرا نبی پرے گا یا اللہ انہاں پرچھے میرے میں میرا تیخیال سمجھ آگئی ہوئے گی لیکن جیڑی تو آڑی چھوپے ہوتا دستی کہ تو انہوں سمجھ نہیں آئی فرمایا کہ میرا نبی ہوئے گا کیامت والے دن اکیلی ذات ہوئے گی جیڑی گناہ گارا نو کوئے گی کبراؤ نام اگر تواڑے اپنے تونوں چھڑ گئے نے چھیدہ کوئی بارث نہ پڑے چودہ تفکان دے اندر میں محمد ہوں دا بارث بولو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بھائیوں میں ایک جملہ عرض کر دیا شان رسالت دا اللہ نے سب کم پڑی شان اللہ نے میرے نبی دے اوپر قرآن نازل فرمایا بولو سبحان اللہ قرآن اللہ نے میرے نبی نو عطا فرمایا تئیس سال دے اندر بولو کتنے سال دے اندر کتنے سال دے اندر تئیس سال دے اندر کتنے سال دے اندر نازل ہویا اسی جو پڑھ دے سی ساڑھے نار ساتھ سی ساڑھا ایک لڑکا پڑھ دے سی تو بڑا کمزور سی انہوں سبق نہیں سی یاد اندہ تئے کئی لڑکے اُرے تو پچھوں آئے تئے حافظ بند بند کے چلے گئے تئے اوہ بچارہ اُتھی ایک دن استاد جی انہوں کین لگے تیرے تو پچھے آکے لڑکے حافظ بند کے چلے گئے ہوں کروں بڑھیں گا کہندہ استاد جی یہ نازل بھی تئیس سال چی ہویا تو میں نے حفظ بھی تئیس سال چی کروں اوہ اوہ اللہ نے انہوں بڑی برک کامیابی دیتی آج اوہ پڑھا رہے ہیں ایک مدر سے دے اندر اوہ تو اوہ کو اوہ دے بڑے شدیر کرنے تو میں ارزے کہہ رہے ہیں قرآن کتنے سالہ جنازل ہویا ہے بولو تو صحیح اپنے اس علاقے یہ محفلہ درواز نہیں ہے الحمدللہ توڑی دعاوہ دین آل اللہ نے بڑیاں بڑیاں محفلہ اور بڑے بڑے مجمع نصیب برمائے نے اتھے اتھے بھی کہے ہیں جتیسے سوچ نہیں سکتے بڑے بڑے مشایخ اور اولیاء اللہ دی مجود کی دے اندر اللہ نے موقع اطا فرمائے دو گلہ میری سن لو اللہ نے اپنے محبوب تے قرآن نازل فرمایا کتنے سال دے اندر بولو تو صحیح اے میں نو بھی پتا ہے کہ تئیس سال دے تو انہوں میں تان زہمد دے رہے ہیں تو سی کب ہوگے تو انہوں سواب ہوئے گا ایک مرتبہ فرماؤ کتنے سال دے نازل ہویا تورات زبور انجیل اے بھی اللہ کی ایک کتابہ نے اے تئیس سال دے نازل نہیں ہوئی ہیں بلکہ ایک منٹ دے نازل ہو گئی ہیں اللہ نے فرمایا موسیٰ اے تورات کوئے تور تے آجا تو رات لے جا عیسیٰ اے انجیل فلانے مقام تے آجا انجیل لے جا اے میرے پیارے لبی دعود اے زبور آکے لے جا یک گھوش یک لح یک دم ایک مرتبہ ایک منٹ ایک لبے دے اندر تن کتابہ نازل ہو گئی ہیں لیکن جو دو قرآن دی باری آئی اللہ نے فرمایا سونیاں یک لخت نہیں میں قرآن نو تئیس سال دے اندر نازل فرمایا بولو کتنے سال دے اندر اور بولو تو صحیح تئیس سال دے اندر یا اللہ تو یک لخت نازل کر دے فرمایا نہیں میں اپنے محبوب ایک و مرتبہ قرآن نازل نہیں کیتا پہلی ہے کتابہ ایک و مرتبہ قرآن نو تئیس سال لگے یا اللہ کیوں راز کیجئے فرمایا میں قرآن بنایا ہی اپنے محبوب دی اداوہ دے نہ آلے قرآن بنایا ہی اپنے محبوب دی اداوہ دے نہ آلے انہیں قدم چکی ہے میں قرآن بنا دیتا ہے ہے کو میری گلوں سلجن آلہ میرے محبوب نے قدم اٹھایا میں قرآن بنا دیتا انہیں قدم رکھیا میں قرآن بنا دیتا میرا نبی مکہ چی آیا میں قرآن بنا دیتا کہ تائم سے بزار سے گیا میں قرآن بنا دیتا میرا نبی بزار میں چایا میں قرآن بنا دیتا میرا نبی ہارے چایا میں قرآن بنا دیتا میرا نبی پہاڑی میں چڑیا میں قرآن بنا دیتا میرا نبی ہنرے میں چایا میں قرآن بنا دیتا میرا نبی بدر میں چایا میں قرآن بنا دیتا نبی یہد میں چایا میں قرآن بنا دیتا نبی خیور میں چایا میں قرآن بنا دیتا نبی سموک بچایا میں قرآن بنا دیتا نبی یاد بچایا میں قرآن بنا دیتا نبی اہد سے پہاڑ سے آیا میں قرآن بنا دیتا میرے نبی خیمر کیایا میں قرآن بنا دیتا میرے نبی سموک بچایا میں قرآن بنا دیتا میرے نبی ہنین بچایا میں قرآن بنا دیتا میرے نبی نے تو سب کیتا میں قرآن بنا دیتا میرے نبی نے کھانا کھا دا میں قرآن بنا دیتا نبی نے چیڑا آسمان واللک آیا میں قرآن بنا دیتا میرا نبی آسمان سے آیا میں مراج بنا دیتا محمد فرشاں سے آیا میں ملاد بنا دیتا میرا نبی ارشاد گیا مراج بن گیا تو میرے نبی جب دنیا دے اندر آئے تو میرے نبی دا بولو مراج بن گیا یا اللہ تم ساڑھے نبی نے کائنات دے اندر پیجیا احسان کیوں فرمایت تیرے اپنے تنوں چھڑ جان کے قیامت آلے دن ایک میرا نبی ہی ہوئے گا جڑا تنوں باغو تو پکڑ کے جنت دے اندر لے جائے گا میں جلی آیت پڑھی میں عوضہ ترجمہ کرن تو پہلے قرآن مجید ایک اور آیت سنا دیا اللہ نے میرے نبی دے اوپر قرآن نازل فرمایا ایک قرآن میرے نبی دا سب تم بڑا موجزہ جبا تُس ہی چاہو کہ اسی اللہ دی قدرت ویکھئے تس سرکار دا موجزہ ویکھئے اپنے کار علماری چون قرآن چونکہ ویکھ لیا کر اوہی قرآن جڑا چودہ سو سال پہلے محمد نازل ہویا اے جدو قرآن نازل ہویا کافران دے بارے دے اندر قرآن نہیں آیا قرآن نے جڑیاں کہا اللہ ارشاد فرمائیا کافر کہنے لگے اس ہاڑے بارے دے اندر نہیں قرآن کافر کہنے لگے اوہی تینا دے قرآن غیری حاضر اوہ پتل ہو تہنچو کہنے لگے اے سونا تے منمونا تیریاں ادامہ دستیاں تو واقع اللہ دا رسول ہے تیرا چیرا دست ہے تو واقع اللہ دا رسول ہے لیکن اسے من دے تا نہیں اے جڑا تو قرآن لے کے آئے ہیں سونایا اے ساڑے بارے نہیں انو بدل دے جو قرآن غیری حاضر کوئی ہور قرآن لیا اوہ پتل ہو یا انو بدل دے میرے نبی نے چیرا آسمان والو اٹھایا اے پروردگار ایک اے دنے قرآن بدل دے آواز قدرت آئی وَمَا يَكُونُ لِي اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِي اِنَا نُتَسْتُو میں قرآن بدل نہیں سکدہ کیونکہ قرآن ہے اللہ دا کلام اللہ دا کلام نہیں بدل سکدہ اِنَا نُتَسْتے نہیں ان توجہ کریں نومہ سپارہ ابو جاہل تے ابو لہب تے این جڑے بڑے بڑے کافر سوال نا اکابی دے اندر بڑھ گئے کابا جیڑا ہے نا اُڈا غلاف فکڑ کے آسمان والمو کر کے دعا کر رہے ہیں کافر دعا کر رہے ہیں کہنے لگے اللہم اِن کانا حَذَا هُوَ الْحَق مِنْ عِنْدِكَا فَأَمْتِرَ عَلَيْنَا اَحْجَارَةً مِنْ سَمَائِ اَوِئِ دِنَا بِعَزَابِ الْعَلِيمِ کہنے لگے اے پروردگار اسی تیرے قرآن نو نہیں من دے اسی تیرے ایمان نہیں رکھ دے اگر اے قرآن سچا ہے اے پروردگار اگر تیرا نبی سچا ہے اسی نہیں من دے اگر اے سچینے سا دیتے عذاب نازل کر نوزو باللہ سا دیتے بولو عذاب نازل کر یا اللہ ایک کافر دعا کر رہے نے چینل کر رہے نے تیرے نبی دی بھی عدوی کر رہے نے قرآن دی توحین کر رہے نے اِنَا تِ عذاب پھیج دے فرمایا نه عذاب نہیں پھیج دا یا اللہ کیوں نہیں پھیج دا ا получ درہ تیرا بھی دشمن تیری توحید دا بھی دشمن تیرے نبی دا بھی دشمن تیرے نبی دی ختم نبوت دا بھی دشمن قرآن دا بھی دشمن عذاب نازل کر فرمایا نہیں عذاب آیا نہیں یا اللہ عذاب کیوں نہیں آ رہے اے تیرا بھی دشمن تیرے نبی دا بھی دشمن قابضہ بھی دشمن تیری کوہیتہ بھی دشمن عذاب پیج دے عذاب آ جانا چاہید ہے کیوں نہیں آ رہے تو اللہ نے میرے نبی دے رحمت وال اشارہ کر کے فرمایا ما کان اللہ ما کان اللہ لیو اسی و هم و ان تسیہم دنیا والیوں تسی انکار کر دو تسی نہیں من دیتے نہ من لو جب تک میرا محمد موجود ہے اللہ دا عذاب آنی سکتا سکتا ہے نائے 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 ساتھ نائے حدی نائے حدی میں ارزہ کر رہے ہیں جملہ میرا سننا میں بڑے احترام نائے کر رہے ہیں جدو ابو جہل جیسے سب تو بڑے کافرتے عذاب نہیں آ رہا میرے نبی دی رحمت دے نال اندازہ کرو کہ جڑا میرے نبی دا غلام ہوئے گا او دے اوپر اللہ تو دے رسول دی کتنی رحمت ہوئے گی اندازہ لگا ہون میں جڑی آیت کریمہ پڑھئیے میاں صاحب میں ہون دا ترجمہ لگا کرن تے جڑا ترجمہ میں کرن لگا جدو دی دنیا بنیے کسے نے اگر اے ترجمہ کیتا ہوئے تو میں ذمہ دار اے میرا دعویٰ دیکھ لو جڑوں دی کائنات بنیے ایس آیت دا ترجمہ ایس انداز دے نال کی سے نہیں کیتا جی میں آج میں تو آڈے سرم نے کرن لگا آیت کیا رہی ہے بڑی مشہور آیت ہے وَمَارْ سَلْنَاكَ إِلَّا بُولو وَمَارْ سَلْنَاكَ إِلَّا جڑے جڑے محفل چاہیو او تو بولو وَمَارْ سَلْنَاكَ إِلَّا اگلہ اگلہ ایریا بول رہے ہیں ایک جگہ تے میاں صاحب برگے بندے نے نا ایمیں کو محفل رکھ لی تے کو لنگر دا انتظام آج بھی ہے لنگر دا انتظام لنگر دا انتظام کر لیا تے بندے آئے آنا شروع ہو گئے ایک بندے نے لنگر دے اندر ہو جوہر دکھائے جڑے چودری عرشد ندیم نے